بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق دیر سٹرینٹس آج ہم ورک فور ڈیر ٹین سے اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں سٹرینٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ایک ٹاپک جس کا نام شیلڈنگ ایفیکٹ تھا وہ کمپلیٹ کیا تھا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شیلڈنگ ایفیکٹ میں ہم نے جب اس کے ٹرینڈ کی بات کی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شیلڈنگ ایفیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایٹومک سائز کی کتنی امپورٹنس تھی تو اسی حوالے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے which is the ionization energy وہ کچھ ٹاپک جو کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں ان سے کچھ relevant ہے یعنی کچھ باتیں جو ہیں وہ دوبارہ اس سے repeat ہوں گی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے first chapter پڑھا تھا تو ہم نے کچھ rules کی بات کی تھی جس میں جو rule number one ہم نے elements کے لیے پڑھا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس for example ایک element ہے اور اس element میں 3 یا 3 سے کم electrons اگر available ہیں اس کے valence shell میں تو ہم کہتے تھے کہ وہ اپنے اندر سے ان electrons کو lose کر دے گا تو students lose کرنے کی reason یہ تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو stable کر سکے تو جب وہ lose کرتا تھا تو اس کے بعد اسی element پر positive sign آ جاتا تھا کون سا sign آ جاتا تھا؟ positive یہ rule number one تھا جو کہ ہم نے first chapter میں پڑھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے element جن کے آخری shell میں 3 electrons, 2 electrons یا 1 electron available ہوگا وہ اپنے اندر سے electrons کو lose کر دیں گے اور جتنے electron lose کریں گے اتنے ہی positive charge ان پر آنا start ہو جائیں گے for example کہ اگر ایک element ہے اس نے ایک electron lose کیا ہے تو اس element کی اوپر اب وہ element تو رہے گا نہیں جیسے وہ electron lose کر دے گا وہ element سے آئین بن جائے گا اور اس پہ 1 positive charge آ جائے گا اگر ایک element ہے وہ اپنی اندر سے یعنی اپنے shells میں سے 2 electrons کو release کر دیتا ہے یا 2 electrons کو remove کر دیتا ہے تو ultimately سی بات ہے کہ جب اس کا آئین بنے گا تو اس کی اوپر positive 2 charge آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ rule number 1 تھا جو کہ ہم نے first chapter میں discuss کیا تھا تو students میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی rule کے حساب سے جو آج کا topic ہے ہم نے وہ discuss کرنا ہے which is called ionization energy اور آپ کو اس word ionization سے تھوڑی سی feeling بھی آ رہی ہوگی کہ ionization word آئین سے آیا تو آئیے اس کی definition سے اسے start کرتے ہیں کہ what is ionization energy پہلے میں تھوڑا سے اس کا آپ کو concept بتا دیتا ہوں پھر ہم اس کی جو definition ہے اس کی طرح move کرتے ہیں تو students بات کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک element ہے جو کہ اپنے آپ کو stable کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے آخری shell میں یا تو three electrons ہیں یا two electrons ہیں یا one electron ہیں جب تک وہ انہیں remove نہیں کرے گا lose نہیں کرے گا تب تک وہ element stable نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس electron کو remove کرنے کے لیے valence shell میں سے ایک specific amount of energy ہے جو کہ ہمیں باہر سے outer source سے لگانی پڑتی ہے تو اس انرجی کو لگا کر آپ جب اس electron کو remove کرواتے ہو تو جو انرجی آپ کو require ہوتی ہے لگانے کے لیے اس انرجی کا نام ionization energy ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے یہاں پہ definition آپ کے لیے لکھی ہے کہ the amount of energy اس amount کی energy which is required جو ضروری ہے to remove the most loosely bound electron loosely bound electron کا یہاں پہ مطلب ہے کہ بات ہو رہی ہے valence shell electron کی اسے آپ electron کہہ لیجیے یا electrons کہہ لیجیے کیوں وہ loosely bound کیوں ہوتا ہے کیوں کہ وہ nucleus سے کافی distance پر ہوتا ہے nucleus سے جتنا دور ہوگا اس کی attraction nucleus سے کم ہوگی اور اس کو remove کرنا کیا ہوگا easy ہوگا یہ بات ہم نے shielding effect کے trend میں بھی پڑھی تھی جب ہم نے sodium اور potassium ان دونوں کی example کی بات کی تھی ٹھیک ہے جی تو اسے آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایسی energy جو کہ required ہے ضروری ہے جو آپ لگا کر جو loosely bound electron ہے یعنی valence shell کا electron ہے اسے آپ کیا کروا دیں remove کروا دیں ٹھیک ہے اور آگے یہ بات properly لکھی ہے from the valence shell loosely bound electron سے مراد ہوگا کہ وہ electron جو valence shell میں پڑھا ہے اور آگے properly valence shell کے بارے میں لکھا ہوا ہے of an isolated gaseous اس کو ویسے gaseous پڑھیں گے o u as a gaseous atom ٹھیک ہے جی تو اب اگر ہم اس کی example لے لیں تو for example آپ دیکھئے کہ sodium ہمارے پاس ایک element ہے جس کا atomic number ہے 11 ہم اس کی diagram بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے 11 atomic number ہے تو first shell میں two electrons ہوں گے which is called duplet rule next shell میں eight electrons ہوں گے which is called octate rule ٹھیک ہے جی اور آپ کو پتہ next shell میں کتنے electrons ہوں گے only one کیونکہ اس کے پاس ایک ہی electron بچ جائے گا اب آپ یہ دیکھئے اگر اس sodium نے اپنے آپ کو stable کرنا ہے تو یہ sodium کیا کرے گا اس rule number one کو جو ہم نے first chapter میں پڑا تھا اسے follow کرے گا follow کر کے کیونکہ اس کے آخری shell میں جس کو ہم نے نام دیا ہے valence shell اس میں جو electron ہے اس electron کو اگر remove کر دیا جائے اگر remove کر دیا جائے تو یہ stable ہو سکتا ہے پھر اس کا octate rule آ جائے گا لیکن اس electron کو remove کرنے کے لیے ہمیں کچھ کیا لگانی پڑے گی energy ٹھیک ہے تو وہ energy جو ہے وہ اصل میں کیا کہلاتی ہے ionization energy تو students جب ہم اس میں ionization energy لگائیں گے تو sodium اپنے اندر سے اپنے shell میں سے جو valence shell ہے ایک electron کو remove کر دے گا پلس وہ ہی sodium اب sodium element تو نہیں رہا اب وہ sodium سے sodium آئین بن جائے گا اب آئین میں کیا بنے گا ket آئین ket آئین اس لیے بنے گا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو element electron کو lose کرے گا اس کے بعد اس کے اوپر positive sign آجے گا اور positive sign والا جو آئین ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ket آئین ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس sodium کے اوپر اب positive charge آجے گا اس کے top پہ اور یہ ket آئین بن جائے گا جیسی یہ ket آئین بنے گا اگر اس کو diagrammatically دکھایا جائے تو one electron lose کر کے یہ diagram کچھ اس طرح آئے گی کہ first shell میں two electrons next shell میں eight electrons ٹھیک ہے جی تو اس طرح sodium جو ہے وہ کیا بن جائے گا آئین بن جائے گا وہ بھی کون سا ket آئین تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا کی کتنی انرجی لگی ہے تو students یہاں پر میں انرجی بھی لکھ رہا ہوں delta h ٹھیک ہے یہ انرجی کو بتانے کے لیے ہے کتنی انرجی لگی ہے plus four ninety six kilo جاول پر mol ٹھیک ہے یہ units ہیں kilo amount ہے جاول انرجی کا unit ہے اسی طرح mol ہے اور plus four ninety six یہ وہ amount of انرجی ہے جو لگا کر آپ نے valence shell میں سے جو electron ہے اس کو remove کی ہے تو اگر اب آپ سے کوئی پوچھے کہ sodium کی ionization energy کیا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر sodium elemental form میں ہے اور اس کو آپ نے iron بنانا ہے وہ بھی ket iron کیونکہ اس کے پر positive charge آئے گا تو آپ کو اس کے valence shell میں electron کو remove کروانا پڑے گا اور remove کروانے کے لیے جو energy آپ use کریں گے it is called ionization energy اور sodium کے shell میں سے electron کو remove کروانے کے لیے جتنی energy required ہے وہ ہے plus 496 اور units کے kilo جاول پر mol یعنی 496 positive 496 amount of energy لگا کر آپ sodium کے last shell valence shell میں سے electron کو remove کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو energy آپ یہاں پر لگا رہے ہیں وہ کس form میں ہوگی تو students یاد رکھئے が heat کی form میں energy لگا کر آپ اس کے valence shell میں electron کو remove ریموو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک ہی بات رہ جاتی ہے سوال یہ ہے کہ valence shell میں electron کو remove کرنے کے لیے ہمیں اتنی energy لگانا کیوں پڑ رہی ہے تو دیکھئے بات کچھ اس طرح کی ہے جو nucleus ہے اس نے سارے electrons کو اپنی طرف attract کر کے رکھا ہے اسی طرح nucleus نے valence shell کو اپنی طرف attract کر کے رکھا ہوا ہے اب nucleus نے جتنی power سے اس valence shell کے electron کو attract کر کے رکھا ہوا ہے اگر اتنی ہی power ہم outer source یعنی heat provide کر کے اگر اس valence shell کو دیں گے تب ہی nucleus کی attraction valence cell سے ٹوٹے گی اور آخری shell میں جو electron ہے وہ remove ہوگا اسی وجہ سے جس attraction سے nucleus نے valence cell electron electron کو attract کر کے رکھا ہوا ہے اسی power کو ہمیں باہر سے provide کرنا پڑے گا تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ nucleus نے sodium جو elemental form ہے اس کے valence shell کے electron کو 496 جو concentration ہے اس amount of energy سے attract کر کے رکھا ہوا تھا لیکن ہم outer source یعنی heat provide کر کے اتنی ہی energy جب دی تو اس energy کی base پر اس sodium نے اپنی body سے اپنے valence shell سے ایک electron کو remove کروا دیا اور خود کیا بن گیا sodium ket iron یا آپ کہہ سکتے ہیں sodium iron تو اصل میں یہ جو energy ہے this is the concept of ionization energy تو students hopefully ionization energy جو ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے میں نے lecture start کیا میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ جو 3 electron lose کرے اس کے اوپر 3 charge جائے جو 2 electron lose کرے اس کے اوپر 1 plus 4 جائے جیسے آپ دیکھئے کہ sodium نے 1 electron lose کیا تو sodium کی پر plus 1 charge آیا ٹھیک ہے 1 mention نہیں کیا گیا لیکن positive charge means that اس کے ساتھ 1 لگا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم دو example زور لے لیں تو ہماری بات complete ہو سکتی ہے تو آئیے وہ دو example ہم لے لیتے ہیں یہ ہی پر تاکہ میں آپ کو اگلی بات تھوڑی سی guide کر سکتی تو جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ ابھی اس کے ساتھ میں one mention کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھا جائے کہ اس نے one electron lose کیا اسی طرح students magnesium میں کیسا element ہے جس کا atomic number ہے 12 12 means اب آپ mind میں diagram بنائیے کہ first shell میں two electrons next میں eight eight two add کر یہ کتنے ہوگئے ten تو next shell میں کتنے electrons ہوں گے two اب اگر magnesium میں اپنے آپ کو stable کرنا ہے تو یہ two electrons کو lose کر دے گا rule number one کے حساب سے ٹھیک ہے کیونکہ آخری shell میں تین یا تین سے کم اگر electron ہو تو lose کر دیتا ہے اس وجہ سے magnesium اپنے اندر سے اپنی body سے two electrons کو remove کرے گا لیکن اس کے اوپر two positive کا جا جائے کیونکہ اس نے two electrons lose کی اس طرح آپ بک پہ دیکھئے تو aluminium کا atomic number 13 ہے first shell میں two electrons next میں eight eight میں two add کری ten اور next shell میں کتنے electrons ہوں گے three ٹھیک ہے اب rule کے حساب سے three یا three سے کام بھلا it means that aluminium جو ہے وہ بھی اپنی body سے three electrons کو lose کرے گا جس وجہ سے aluminium کے اوپر three positive کا sign آئے گا تو آپ کو یہ آئین سمجھ آگے ہوں گے کہ کیسے sodium آئین بنا magnesium آئین بنا aluminium aluminium آئین بنا لیکن یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کیونکہ sodium نے ایک electron lose کیا ہے that is the first ionization energy first ionization یعنی ایک electron lose کرنے magnesium نے two electrons lose کیا تو ہم کہیں کہ اس کی second ionization energy ہوتی ہے اور aluminium نے 3 electrons lose کیا اسی وجہ سے ہم کہیں کہ aluminium کی third ionization energy ہوتی ہے third ionization energy second ionization energy and first ionization energy لیکن elements جب بھی اپنی body سے electron کو lose کرتے ہیں تو step by step کرتے ہیں یعنی اگر magnesium میں two electrons ہیں تو magnesium one step میں دونوں کو remove نہیں کرے گا پہلے ایک electron lose ہوگا پھر دوسرا electron lose ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں پہلے ہم تھوڑا سا read کر لیتے ہیں پھر دوبارہ مگنیشیم کی ایک example میں آپ کو تھوڑی سی explain کروں گا تاکہ آپ کو بات properly clear ہو جائے اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دی جائے کہ ionization energy کا topic جو ہے جو کہ آپ کی book میں mention کیا گیا ہے اس حوالے سے فیل وقت ہم نے first ionization energy کی بات کرنی لیکن اس book میں ہم آگے جا کے آپ کا 8th chapter ہے اس میں first ionization energy and second ionization energy کی بات دوبارہ کریں گے ٹھیک ہے جی تو فیل وقت میرا خیال ہے کہ ہم اس concept کو یہ تک رکھنا چاہیے باقی جو بات ہے جو کہ magnesium سے relevant ہے وہ last chapter میں ہے تو جب وہاں پر آئے گا تو وہاں پہ ہم اس کو مزید discuss کر لیں گے اب جتنا slabors ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ کافی ہے تو آئیے پیج نمبر 53 پر topic ionization energy تو سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں the ionization energy is the amount of energy جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اصل میں ایک ایسی amount of energy ہے which is required to remove the most loosely bound electron جس کو use کیا جاتا ہے کہ جو loosely bound electron ہے valence cell میں اس کو نکالنے کے لیے of an isolated gaseous atom ٹھیک ہے جی the amount of energy needed to remove successive electrons present in an atom increases یعنی ہوتی چلی جاتی ہے if there is only one electron in a valence cell the energy required to remove it will be called first ionization energy جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اگر ایک electron ہے تو اس کو remove کرنے کے لیے جو energy use ہوگی it is called first ionization energy اسی طرح باقی بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر two electrons ہیں تو پہلے ایک electron نکالا جائے گا پھر دوسرا تو مگنیشی میں پہلے first ionization energy آئے گی پھر second ionization energy آئے گی اور اگر aluminium کی بھی بات کر لی جائے تو اس میں پہلے first ionization energy پھر second ionization energy پھر آئے گی third ionization energy کیونکہ ایک ایک کر کے electrons کیا ہوں گے lose ہوں گے for example the first ionization energy of sodium atom is کتنی ہے plus 490 six kilo joule پر mol آپ کو reaction بھی لکھا و نظر آ رہا ہوگا اب ہم آگے move کرتے ہیں کہتے ہیں but when there are more than one electrons in the well and shell they can be removed one by one یعنی اگر valence shell میں ایک سے زیادہ electrons ہیں جیسے کہ magnesium میں ایک سے زیادہ ہیں یعنی دو aluminium میں ایک سے زیادہ ہیں یعنی تین تو وہ one by one remove ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا by providing more and more energy یعنی آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا provide کرنی پڑے گی one electrons in their valence shell جس طرح انہوں نے group two and three کی بات کی تو میں نے group two اور three کے ہی elements لیا ہیں which is magnesium and aluminium ٹھیک ہے جی تو magnesium جو ہے وہ resemble کرتا ہے group two سے اور aluminium resemble کرتا ہے group three سے اور ہم نے پڑھا تھا کہ groups میں properties جو ہیں chemical وہ same ہوتی ہیں اگر ہم کسی بھی member کی بات کر لیں گے it means that پورے group میں وہ property available ہے ٹھیک ہے جی جی students آگے move کرتے ہیں therefore they will have more than one ionization energy values تو اسی طرح ان میں ایک سے زیادہ ionization energy values available ہوں گی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا اب ہم move کرتے ہیں ان کے trend کی طرف دیکھئے trend جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا تھا ایک روحجان ہے جو کہ ہم discuss کرتے ہیں ادھر بھی ہم trend کی بات اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے اپنے previous جو lectures تھے like atomic size and shielding effect ان میں جس طرح trend کی بات کی تھی اسی طرح یہاں پر ہم trend کی بات کریں گے لیکن ionization energy trend کو explain کرنے کے لئے ہم atomic size trend کی need کریں گے مطلب اس کی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے اور کیسے ہے جی سٹرنڈ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں energy بھی remove کر رہا ہوں تاک space بنجے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو پہلے سے پتہ ہیں اگر میں trending period کی بات کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی atom یا atoms ہیں ان کا size جو ہے وہ کیا ہوتا ہے decrease ہوتا ہے size decrease ہوتا ہے جس کی reason ہم پڑھ کر آئے تھے atomic size کے table میں sorry atomic size کے trend میں اور وہ یہ تھا کہ اصل میں جو number of shells ہیں وہ کیا ہوتے ہیں remain the same same ہونے کی وجہ سے اس کا size وہ decrease ہوتا ہے کیونکہ number of protons کیا ہو رہے تھے increase ہو رہے تھے اور وہاں پہ میں نے آپ well manageable way میں بتایا تھا کہ اگر number of protons increase ہو رہے ہیں تو number of electrons بھی کیا ہوں گے increase ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیتھیم کے last valence shell میں 8 electron ہے جب کہ brilium کے valence shell میں 2 electron ہیں boron 3 electrons ہیں اسی طرح گوس ہوں لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر size decrease ہو رہا ہے تو یہاں پر ionization energy کے ساتھ کیا ہوگا تو students اگر بات کی جائے ionization energy گی تو اصل میں ionization energy period کے اندر increase ہوتی ہے کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے اور اس کی reason جو ہے کیونکہ size decrease ہوتا اب یہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا دیکھ یہاں پر size lithium کا بڑا ہے اس کی نسبت beryllium کا size چھوٹا ہے ابھی تک کی ڈائیگرام کے حساب سے nitrogen ہمارے پاس available ہے جس کا size سب سے چھوٹ ہے نیوکلئیس کی attraction matter کر cell کو attract کر کے رکھ ہے لیکن distance زیادہ ہے تو attraction nucleus کی کیا ہوگی کم ہوگی لیکن اگر بریلیم کی بات کریں تو بریلیم میں attraction زیادہ ہو جائے بارون میں attraction اور زیادہ ہو جائے جس طرح چلتے جائیں اٹریکشن اتنی ہی کیا ہوتی جائے گی زیادہ ہوتی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کو ہم بک پہ جو مرپس table ہے اس میں سمجھ لیں گے ابھی concept کے حساب سے آپ یہ دیکھئے کہ لیتیم کے لازشل میں 1 electron ہے بریلیم کے لازشل میں 2 اور بارون کے لازشل میں 3 دیکھئے جو لیتیم کا nucleus ہے اس کی attraction جو ہے وہ کم ہے بریلیم جو ہے اس کے nucleus کی attraction valence electrons کے ساتھ زیاد ہے اور boron جو ہے اس کے nucleus کی valence cell کے ساتھ جو attraction ہے وہ سب سے زیاد ہے اب کیوں زیاد ہے کیونکہ size جس طرح ڈیکریز ہو رہا ہے nucleus اتنے ہی مطلب کہ nucleus کے قریب valence cell کے electrons کو اپنی طرف کیا کر رہا ہے وہ جتنا زیادہ کھینچے گا جتنا زیادہ attract کرے گا ہمیں اتنی زیادہ انرجی باہر سے لگانی پڑے گی ان electrons کو remove کروانے کے لئے اسی وجہ سے ionization energy period میں increase ہو جاتی ہے لیتھیم کی ionization energy کم ہے کیونکہ nucleos کی attraction کم ہے لیکن beryllium کی جیسی آپ دیکھیں گے اس کا distance کم ہو جائے گا nucleos valence shell کے قریب ہے تو nucleos اس کو strongerly attract کرے گا electrons کو ہمیں زیادہ energy لگانی پڑے گی تو students اس وجہ سے کیونکہ atom کا size decrease ہو رہے اور اس کے اندر number of shell same ہے اس وجہ سے ionization energy increase ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا nuclear charge ہے وہ بھی کہہ لیجئے increase ہو جاتا ہے یا strong ہو جاتا ہے جس طرح size کیا ہو گا decrease ہو گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا trend in period تھا کہ period میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ionization energy کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے تو آج یہ ہمارا trend start ہو رہا ہے if we move from left to right in a period یعنی اگر ہم left سے start کریں اور right پہ جائیں period میں تو کیا ہوگا ہے the value of ionization energy increases تو period میں ionization energy کیا ہوگی increase ہوگی آگے اس کی reason لیکھ ہوئی ہے it is because اس کی reason یہ ہے the size of atom reduces جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ atom size کیا رہا ہے reduce ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے and the valence electrons are held strongly اور جو valence electrons ہیں وہ جس جس س reduce ہو رہے وہ strongly attract ہو رہے ہیں by the electrostatic force of nucleus اور وہ کون سی force ہے electrostatic اور وہ کون لگا رہا ہے nucleus تو nucleus ایک electrostatic یعنی same force سے ان کو کھینچ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ strong ہو چکا ہے اور اس کو نکال نا اتنا ہی زیادہ کیا ہے electrons کو مشکل آگے یہی لکھا ہے therefore elements on left side of the product table have low ionization energy تو product table کے left side پہ ionization energy low ہوگی جیسے یہ second period ہے تو اس میں lithium left side پہ ہے تو اس کی lithium کی ionization energy جو ہوگی وہ کیا ہوگی low ہوگی لیکن جیسے جیسے ہم right side پہ جائیں گے تو ionization energy کیا ہوگی high ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی لکھا ہے کہ as compared to those on right side of the periodic table اب آپ نیچے پیورٹک table میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ionization energies جو ہیں with the passage of time کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں تو صرف ایک element ہے boron جس کی ionization energy جو ہے وہ beryllium کی زیادہ تھی لیکن boron کی کم ہو گئی کاربن کی پھر زیادہ ہوگی اب سوال یہاں پہ یہ rise ہوتا ہے کہ boron اور ویسے بھی ہم period کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ period میں chemical properties same نہیں ہوتی اس وجہ سے boron کی کچھ اپنی properties ہیں جس کی وجہ سے ionization energy میں تھوڑا سا change آتے ہے لیکن باقی وہ consistency کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ increase ہو رہی ہے جی اب ہم move کرتے ہیں trend in group کہ group میں کیا ہو رہا ہے تو students آپ کو سامنے میں نے 3 diagram بنائی ہیں 3 elements کی the first is hydrogen the second is lithium and the third is sodium آپ کو ان تینوں کی diagram دیکھ کے جو باتیں سمجھ آرہی ہیں اس میں جو important بات ہے first of all وہ یہ ہے کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ان کے جو shells ہیں number of shells پہلی بات وہ کیا ہیں different number of shells different ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو size ہے کس کا atom وہ کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے اب atom کا size increase ہو کی میں travel کریں top to bottom جیسے آپ دیکھئے یہ جو باتیں لکھیں ان کو ادھر apply کریں سب سے پہلے number of shells different ہیں جس وجہ سے size atom increase ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں hydrogen element میں ایک shell ہے لیتھی میں دو ہیں سوڈیم میں تین ہیں یعنی جیسے جیسے shell بڑھ روز ہے لیکن لیتھیم کے ویلن سیل کی الیکٹرون کیا ہوگی attraction کم ہوگی الیکٹرون کے ساتھ کیونکہ size increase ہوگیا sodium اور کم ہوگی کیونکہ size اور زیادہ کیا ہوگیا increase ہوگیا اس کی example کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا tub ہے اور اس tub میں آپ نے center میں پانچ روپے کا ایک سکھ رکھا رہا دیکھئے اب آپ نے اس tub میں سے اس سکھے کو نکال نکال تو آپ کیا کریں گے آپ ہاتھ رکھیں گے اپنی دو finger سے کوئن کو اس سکھے کو اٹھا لیں گے اس میں آپ کی energy کیا لگے گی کیوں کیونکہ اس tub کا size کیا تھا بڑھا تھا اس tub کا size بڑھا تھا یعنی اگر size بڑھا ہوگا تو اس میں سے کسی بھی چیز کو یعنی ویلن cell electron کو نکال کیا ہوگا آسان اور آپ کی energy بھی کیا لگے گی کم اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم group میں travel کریں گے size جیسے جیسے increase ہوتا جائے گا تو آپ کی جو ionization energy ہے وہ ionization energy کیا ہوتی جائے گی decrease ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی due to nucleus attraction اسی طرح اگر ایک example آپ regular routine life سے لے لیں تو آپ اسی 5 سکھے کو suppose کہ وہ ایک چھوٹا سا cap ہے bottle cap اس میں آپ نے کسی طرح بوٹل cap میں سکھا جو تھا وہ اس کے اندر stick تھا ٹھیک ہے اب آپ نے اس سے نکالنا ہے تو نکالتے وقت آپ different way use کریں گے کبھی finger سے کبھی کسی چیز سے لیکن اس کو نکالنے میں آپ کو کافی مشکل درپیش آئے گی آپ کو کافی زیادہ انرجی لگانا پڑے گی کیونکہ size کیا ہے اس کا چھوٹا it means that اگر size چھوٹا ہوگا تو آپ کی انرجی زیادہ لگے گی اسی طرح جب ہم period میں move کرتے ہیں تو size چھوٹا ہوتا ہے تو ionization energy زیادہ ہو جاتی size sorry ionization energy period میں کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے جبکہ گروپ میں کیا ہو جاتی ہے decrease تو آئیے ہم اس کا trend جو ہے وہ گروپ میں دیکھتے ہیں as we move down the group more and more shells lie between the valence cell یعنی جیسے جیسے ہم گروپ میں جاتے ہیں تو valence cells وہ increase ہوتے جاتے ہیں and the nucleus of the atom valence shell increase نہیں ہوتے جاتے ہیں number of shells کیا ہوتے جاتے ہیں increase ھیک ہے nucleus of the atom اور nucleus سے جو atom کا distance کیا ہوتا چلا جاتا ہے زیادہ these additional shells reduce the electric static force felt by the electrons present in the outer most shell جیسے جیسے اس میں آپ distance دیکھیں کہ increase ہو گا ویسے nucleus کی valence shell کے ساتھ جو attraction ہے جس کو electrostatic force کا نام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہو جائے گی reduce ہو جائے result میں جو valence electrons ہیں can be taken away easily ان کو آپ easily کیا کر سکتے ہیں remove اب آپ نے اس کی example اپنے ہے کیونکہ اس کا size کیا ہے چھوٹا اور یاد رکھیں کہ quine اس میں پہلے سے پڑا آپ نے صرف نکال نا ionization energy ہے نا electron نکال نا یعنی quine کو نکال اس طرح top میں quine پہلے سے پڑا اس کو بھی آپ نے نکال نا لیکن اس من energy کیا کرنی ہے تو اس میں ہماری last line رہ گئی ہے اور اس وجہ سے ionization energy top to bottom group میں کیا ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس اس topic میں ionization energy کے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کی discussion کی اور اس میں atomic size جو ہے وہ کتنا matter کرتا ہے برحل آج work for day 10 کا جو کام ہے ہمارا آج جہاں تک complete ہوتا ہے dear students اب ہم work for day 11 سے اپنا next lecture start کرنے لگے ہیں which is the electron affinity students آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے previous lecture میں ionization energy کا topic complete کیا تھا اور اس topic میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے electron کو lose کروانا ہے یعنی electron کو remove کروانا تھا اور اس کو remove کرواتے وقت ہم نے جو energy use کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ energy required ہے required کا مطلب کہ ضروری ہے ضرورت ہے تاکہ ہم وہ energy لگا کر اس میں سے electron کو کیا کر سکیں remove کروا سکیں اگر تو students آپ ionization energy کا topic properly سمجھ آ گیا ہے اور اس کا concept آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے تو آپ کو یہ جو topic ہے electron affinity یہ سمجھ نے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ کو وہی بات بتا دوں جیسے ہم نے previous lecture میں start کیا تھا کہ rule number one ہم نے chapter one سے لیا تھا اور ionization energy کو discuss کیا تھا اسی طرح اب ہم میں یہاں پہ رفلی لکھ رہا ہوں rule number two کہ اگر آپ کے پاس ایک element ہے کیا ہے ایک element اور اس element میں آپ کہہ لیجئے پانچ five یا five سے زیادہ electrons ہیں جو کہ اس کے balance shell میں ہیں تو وہ element ہمیشہ کیا کرے گا electron کو gain کرے گا کیا کرے گا electron کو gain کرے گا اور gain کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کون سا charge یا کون سا sign آجائے گا negative sign کون سا sign آجائے گا negative یعنی اب ہم نے بات کرنی ہے electron کو gain کرنے کی پچھلے concept میں ہم نے lose کرنے کی بات کی تھی اس concept میں ہم electron کو gain کرنے کی بات کریں تو students electron affinity means وہ energy جو کہ released ہوگی نکلے گی پچھلے میں آپ کو پتا تھا ہم نے required ضروری تھی اس مرتبہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ energy released ہوگی نکلے گی جب آپ ایک electron کو add کروائیں گے کسی بھی element میں یا کسی بھی atom یعنی اب ہم اس element کی example لیں گے جس نے اپنے آپ کو stable تو کرنا ہے لیکن stability کے لیے اس کو electron کی ضرورت ہے electron کی کیا ہے ضرورت تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ ہی element ہوگا جس کے آخری shell میں five یا pipe سے زیادہ electrons ہوں گے اور تب ہی وہ electron کو gain کرے گا ٹھیک ہے جی تو اسی حساب سے اگر ہم example کو دیکھیں تو آئیے ہم example لے لیتے ہیں example ہم جو لے رہے ہیں وہ ہے fluorine atom کی ٹھیک ہے جی تو اگر ہم بات کریں fluorine کی تو students fluorine کا atomic number nine ہوتا ہے nine کا مطلب یہ ہے کہ first shell میں two electrons next shell میں seven electrons two two four two six اور one seven اب آپ یہ دیکھئے کہ fluorine کے valence shell کرنے کے لیے اب اس کو ضرورت ہے ایک electron کی تو کیونکہ rule کے حساب سے five سے زیادہ electron ہونے چاہیے تو fluorine جو ہے اس requirement کو پورا کر رہا ہے اس وجہ سے fluorine کئی سے بھی ایک electron کو اپنے اندر add کر لے گا جس وجہ سے اب یہ fluorine نہیں بلکہ fluoride آئین بن جائے گا اور اس پہ کون سا charge آج جائے گا negative یعنی اس diagram کو دیکھئے تو اس میں addition کر دیجئے one electron کی تو diagram جو ہے وہ آپ کو ایسی two shells نظر آئیں گے first میں two electrons next میں ہونے تو seven چاہیے تھے لیکن اس وقت اس میں جو seven نہیں بلکہ کتنے electrons ہوں گے eight electrons ہوں گے کیوں کیونکہ یہ ایک electron اس fluorine نے اپنے اندر add کر کے اپنے آپ کو یہاں پر کیا بنا لیا ہے fluoride آئین ٹھیک ہے جس پہ اصل میں کون سا charge ہوگا negative تو اس حوالے سے electron affinity کی definition کچھ اس طرح بنے گی کہ the amount اس میں انرجی نے released ہون ہے نکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ionization energy میں پڑھا تھا کہ energy required تھی ٹھیک ہے when an electron is added in the outermost shell جب ایک electron یا electron جو ہے وہ add ہوگا کس میں outermost shell میں which is also called valence shell valence shell میں یا outermost shell میں جب electrons کیا add ہوں ٹھیک ہے جی اب آپ نے جیسے دیکھا کہ میں نے آپ کو fluorine کی example بتائی تو fluorine نے جب اپنے اندر one electron کو add کر فلورائیڈ آئین بنایا تو اصل میں اس کی جو energy تھی delta h وہ تھی minus 328 اور unit وہ ہی ہیں جو پہلے ہم نے use کیے تھے kilo joule per mole اب 328 وہ energy ہے جو کہ released ہوگی اور minus sign اس چیز کو کیا کر رہا ہے represent کر رہا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ionization energy کی discussion کی تھی تو وہاں پر ہم نے sodium کی example لی تھی تو اس میں energy use ہوئی تھی plus 496 plus 496 کا مطلب کہ sign plus positive اس چیز کو represent کر رہا تھا کہ energy required ہے ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے وہ minus کا sign اس چیز کو represent کر رہا ہے کہ اس میں جب electron آ کر add ہوگا تو energy released ہوگی energy کیا ہوگی released ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس topic کا نام ہے electron affinity electron کا مطلب تو electron ہی رہے گا ادھر affinity کا مطلب students آپ یاد رکھئے کہ اس کا مطلب یہاں پر ہوگا attraction یعنی کھچاؤ it means that اب اس topic کا مطلب آپ کو properly سمجھ آئے گا پہلے explain کہ electron کی attraction electron کی attraction سے مراد کہ یہ topic ہے جس میں electron کو attract کیا جائے گا کھینچا جائے گا اس کو اپنی طرف بلائی جائے گا تاکہ وہ ایک item میں add ہو کے اس کی stability کر سکے اس کو stable بنا سکے ٹھیک ہے جی تو یہ اصل میں آپ electron affinity کی definition اور اس کے ساتھ example ہے آپ different examples لے سکتے ہیں جن کی different electron affinities values ہوں گی ٹھیک ہے جی تو آئیے اسے start کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم page number 53 کے last پر آپ کو آپ کا topic electron affinity مل جائے گا تو جی اس کی definition کچھ اس طرح کی ہے کہ electron affinity is defined as amount of energy released energy کیا ہوگی released ہوگی when an electron is added in the outermost shell جب ایک electron جو ہے ایک electron اگر ضرورت ایک electron کیا تو ہم ایک electron کہیں گے اگر دو electron add کرنے تو ہم two electrons کہیں اگر 3 add کرنے تو 3 electrons کہیں اسی طرح جس طرح ionization energy first second and third کے بارے میں آپ پڑھا تھا ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پہ آپ اپنے fluorine کی example لی ہے آپ oxygen کی example لی ہے تھوڑا سا اگر اس کو سمجھ کوشش کی جائے تو oxygen کا atomic number 8 ہوتا ہے next shell میں کتنی ہوں گے 6 electrons ایسا ہی ہے students اب کیا کرے گا oxygen اگر اس نے stable ہونا ہے تو it requires it needed two electrons in the outermost shell تو یہ کیا کرے گا یہ اپنے اندر add کر لے two electrons جس وجہ سے oxygen کے اوپر two negative آجائے گا point سمجھ رہے ہیں تو یہ اس کی electron affinity جو ہے وہ اور increase ہو جائے گی یعنی اس میں یہ اور زیادہ energy release کرے گا جس طرح electron زیادہ سے زیادہ add ہوں گے energy اتنی ہی زیادہ کیا ہوگی release ہوگی برحال یہ آپ کو میں نے سمجھانے کیلئے example لکھی تھی بک میں یہ example ویسے mention نہیں ہے بک میں صرف اتنا ہی concept ہے جو میں نے left side پہ آپ کو explain کیا ہے جی outer most shell of an isolated gaseous atom اس کے لئے آپ آگے آجائے آپ کو top پہ 54 پیج پہ fluorine plus one electron to form fluoride iron اور energy نظر آ رہی ہوگی آگے move کرتے ہیں تھیوری میں تو لکھا ہو ہے affinity means attraction therefore electron affinity means tendency of atom to accept an electron to form an 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 that is one mole atom of fluorine releases 328 kilojoule of energy from one mole of fluoride iron ادھر one mole کا مطلب کیا ہے تو hopefully آپ کو یاد ہوگا کہ first chapter میں ہم نے mole کا concept پڑھا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی value چاہے وہ gram میں ہو چاہے وہ kilogram میں ہو اس کی کوئی بھی concentration ہو it is equal to one mole اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا کہ ایک mole atom جو ہے fluorine کا ایک mole atom fluorine یعنی جتنی بھی اس کی concentration ہے اس کو mole کی equal لے لیا گیا ہے one mole atom of fluorine یہ جب release کرے گا نکالے گا کتنی انرجی نکالے گا 328 kilojoule پر mole اور جیسی وہ انرجی نکالے گا تو ایک mole کیا بن جائے گا fluoride iron انرجی نکالنے پر electron جیسی ایڈ ہوگا تو انرجی ریلیز ہو جائے گی جو انرجی ریلیز ہوگی اس کی concentration کتنی ہے 328 اور انرجی ریلیز ہو رہی ہے ہمیں کیسا پتا چلے گا تو آپ کو اس انرجی کے ساتھ minus کا sign اس چیز کو indicate کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو students اب ہم move کرتے ہیں trend کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو lecture کے starting میں کہا کہ اگر تو آپ کو ionization energy کا topic properly سمجھ آ گیا اور آپ کو اس کا trend properly سمجھ آ گیا ہے تو اس کا trend سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ جو trend ionization energy کا تھا same وہی trend electron affinity کا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں اسی example کو repeat کرتا ہوں جو کہ میں نے previous lecture میں use کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ایک cap ہے اس cap میں یعنی ڈکن ہے bottle کا اس میں پانچ لپے کا سکہ آپ نے پہلے سے پڑا ہوا ہے اور نکالنا ہے کیونکہ اس کا size چھوٹا ہے size چھوٹا ہے تو اس میں زیادہ energy لگے گی اس پانچ لپے کے سکے کو نکالتے وقت تو جب نکالنے کی بات ہوئی تھی تو ہم نے اس کو نام provide کیا تھا ionization energy ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو سکہ ہے coin ہے 5 لپی کا اس کو add کریں گے کیونکہ اس time ہمارا topic electron affinity کا ہے تو students جب ہم add کریں گے cap کا size چھوٹا ہے تو ظاہری کسی بات ہے اس کو add کرتے وقت بھی ہماری energy کیا لگے گی زیادہ it means that اگر size چھوٹا ہے تو electron affinity کی energy کیا ہو جائے گی زیادہ دیکھئے concept وہ ہی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر ہم بات period کی کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ period میں جو ہمارا item ہے اس item کا جو size ہے وہ size کیا ہوتا ہے decrease ہوتا ہے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے اس کی basic reason اصل میں اس کے number of shells ہیں جو کہ کیا ہیں same ہیں shell increase ہی نہیں ہو رہے same shell میں کیا ہو رہے کہ number of electrons and number of protons وہ کیا ہو رہے ہیں equally increase ہو رہے ہیں equally کیا ہو رہے ہیں increase ہو رہے ہیں مطلب بڑھتے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lithium کا size کیا ہے بڑھا ہے لیکن جیسی ہم period میں جا رہے ہیں size کیا ہوتا جا رہے ہیں decrease ہوتا جا رہے ہیں اس کے decrease ہونے کی basic reason number of shells lithium میں بھی one shell ہے inner beryllium میں بھی one shell ہے inner boron میں بھی one shell ہے inner ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر number of electrons and protons کی بات کی جائے تو lithium کے last shell میں one electron ہے لیکن beryllium کے last shell میں two electrons ہیں اور boron کے last shell میں three electrons ہیں it means that successive element میں electrons increase ہو رہے ہیں it means that جب electrons increase ہوں گے تو ultimately protons بھی کیا ہوں گے increase اب یہاں تک یہ بات سمجھاتی ہے کہ period میں size کیا ہو رہا ہے decrease تو student اگر size decrease ہوگا تو اس میں سے جو size decrease ہو رہا ہے اس میں electron کو add کرنا یعنی آپ کی جو electron affinity ہے اس کی جو energy ہے وہ electron affinity کی energy کیا کر جائے گی increase کر جائے گی یعنی آپ کو ہر element جیسے جیسے آپ period میں move کریں گے آپ کو زیادہ energy لگانی پڑے گی اس electron کو remove کرنے گی sorry اس electron کو add کرنے گی اب آپ نے دیکھا کہ می نے diagram جو ہے وہ properly نہیں بنائی اب میں نے صرف 3 elements کو mention کی ہے اب boron کے بعد اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس six number پہ کون آتا ہے carbon کون آجاتا ہے carbon تو آپ دیکھ سکتے ہیں carbon کا size بریلیم سے بھی چھوٹا ہوگا جس number 7 ہے تو دیکھیں nitrogen سے اصل میں یہ concept جو ہے وہ آپ کو properly سمجھ جائے کہ اس کے first shell میں two electrons اور next میں کتنے ہیں five اب اگر nitrogen stable ہونا ہے تو first of all اس کے آخری shell میں آپ کو نظر آرہے ہیں کہ five electrons ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا تین electrons کو gain کرے گا تو gain کرتے وقت اس میں زیادہ energy لگے گی کیا energy لگے گی زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ lithium نے electron کو add نہیں کروانا اگر ہم کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں وغیرنہ جو concept ہے اس کے مطابق جو electron gain کرے سب سے پہلے وہ کون ہے nitrogen elements کو بنانا پڑتا ہے اب پہلے nitrogen جو ہے وہ اپنے اندر electrons gain کرے گا پھر آگے جائیں گے تو nitrogen سے اگلا element ہے oxygen وہ electron کو gain کرے گا جو تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ example بتائی اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا فلورین وہ ہوتا جائے گا size جتنا decrease ہوگا electron affinity کی energy جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ کیا ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے گ اسی طرح اگر ہم move کریں trending group میں تو آپ کو نظر آرہا ہے group میں پہلے بھی discuss کیوں ہی ہے کہ group میں سب سے پہلی بات size کیا پہلے سے پڑا ہوا تھا ہم نے اس کو remove کروایا تھا تو ہم نے کہا تھا اس کو ہم نام دیں گے ionization energy لیکن اب وہ ہی طب ہے اس میں پانچ روپے کا سکہ رکھنا ہے ہم نے electrons کو add کروانا ہے اور سائز میں بڑا ہے جس طرح یہاں پہ ہمارے پس کہہ لیجئے نیچے جو بھی element آئے گا جو بھی element نیچے آئے گا جس میں ہم نے electron کو کیا کروانا ہے add کروانا ہے اب وہاں پہ دیکھئے تو example ویسے وہاں پہ different ہے table میں تو انہوں نے بتائی تو نہیں ہوئی لیکن example اسی حوالے سے ہم properly discuss کریں گے بلکہ نہیں انہوں نے example properly بتائی ہے fluorine سے نیچے اس diagram کو تھوڑا سا change کر لیتے ہیں یہ نہیں آئے گی diagram diagram change ہوگی ہم نے جو fluorine کا group ہے وہ properly بنانا ہے fluorine آجے گا جس atomic number 9 ہے اس کے بعد chlorine آجے گا جس atomic number 17 ہے ٹھیک ہے ہم ان دو نیکس cell میں chlorine کے کتنے electrons ہیں 7 اسی طرح اگر آپ chlorine پہ چلے جائیں تو chlorine کے first cell میں 2 electrons ہیں ٹھیک ہے next cell میں 8 electrons ہے اور next cell میں آپ کو کتنے electrons نظر آئیں گے 7 ٹھیک ہے وہ جلدی میں میں نے first group کو پہلے بنا دیا تھا sorry for this میں نے اس کو change کر دیا ہے اب آپ دیکھئے اگر ہم chlorine کے group کی بات کریں ٹھیک ہے جو کہ non metal کا group ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ chlorine کے first cell میں 2 electrons ہیں 7 electrons ہیں اسی طرح chlorine کے first cell میں 2 electrons next میں 8 اور next میں 7 concept بالکل same ہے concept یہ ہے کہ جب آپ top to bottom جاتے ہیں تو size کیا ہوتا ہے increase اب size increase ہونے کی وجہ سے آپ کی جو electron affinity energy ہے وہ electron affinity energy کم ہو جائے جیسا کہ میں نے آپ کو example tub structure دیا کہ ایک بہت بڑا tub ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ fluorine کا size کیا ہے چھوٹا ہے comparatively to chlorine chlorine کا size کیا ہے بڑا اب chlorine میں electron کو add کروانا آسان ہے comparatively to fluorine کیونکہ fluorine کا size chlorine سے کیا ہے چھوٹا اسی وجہ سے اب ہم جب fluorine میں electron کو add کروائیں گے تو energy زیادہ لگے گی لیکن جیسی ہم group میں نیچے آئیں گے chlorine میں اس میں electron کو add کریں گے تو energy کم لگے گی جیسی جیسے نیچے آتے جائیں جائیں energy کیا ہوتی جائے گی کم تو جب ہم group میں move کرتے ہیں تو size increase ہوتا ہے size کی increase ہونے کی وجہ ہمیں پتا value اگر ہم دیکھیں کس میں group میں تو group میں electron affinity کی value کیا کر جاتی ہے decrease کر جاتی ہے یعنی electron کی attraction ہے وہ کیا کر جاتی ہے decrease کیونکہ size کیا ہوتا ہے جب size بڑا ہوگا تو اس میں electron کو add کروانا کیا ہوگا آسان ہوگا اسی طرح جس طرح اس میں electron remove کروانا کیا ہوگا آسان تو ionization energy اور electron affinity یہ ایک دوسرے سے کافی relate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو students اس کے لیے اب ہم page number 54 پر ہیں اور اب ہم trend کی discussion start کرنے لگے ہیں تو let us discuss the trend of electron affinity in the periodic table electron affinity values increases from left to right in the period یعنی period میں کیا ہو جاتی ہیں increase ہو جاتی ہے as the size of atoms decreases in a period جیسے size period میں decrease ہوتا ہے attraction of nucleus جو nucleus کی attraction ہے incoming electrons کی وہ کیا ہو جاتی ہے increase size چھوٹا ہوگا decrease ہوگا nucleus کی attraction کیا ہو جیگی زیادہ ہو جیگی کہ جتنی attraction زیادہ ہوگی انرجی اتنی ہی زیادہ کیا ہوگی release ہوگی اب period ہم نے start تو یہاں سے کیا تھا لیکن نہ تو اس میں سے electron lose ہوگا نہ اس میں gain ہوگا فیل وقت نہ اس میں gain ہوگا نہ اس میں gaining start کہا سے ہوگی nitrogen ٹھیک ہے اب آگے move کرتے ہیں in a group electron affinity values decreases from top to bottom group میں ان کی values کیا ہو جاتی ہیں because size of atom increases down the group کہ اس کا size کیا ہو جاتا ہے group میں size increases down the group sorry کہ size کیا ہو جاتا ہے top to bottom increase تو آپ کو جیسے بتایا ہے کہ fluorine کا size چھوٹا ہے chlorine کا اس سے increase ہو رہا ہے نیچے chlorine کے bromine ہے پھر iodine ہے ان کے size increase ہوتے چلے جائیں with the increase in size of an atom atom کا size increase ہوتا جائے shielding effect increases آپ کو پتا attraction for the incoming electron کہ آنے والے electron کیلئے attraction کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی it means to say poor ہو جائے that is less energy is released out کہ energy کم release ہو گی کیونکہ ہمیں energy لگانا ہی نہیں پڑے گی electron کو add کروانے لیے تو اس وجہ سے release بھی اس کی concentration کی ہو جائے گی energy کی کم for example as the size of iodine atom is bigger than chlorine انہوں نے اب iodine کو chlorine کے ساتھ example کروایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں fluorine chlorine پھر bromine آئے گا میں لگ دیتا ہوں پھر bromine آئے اور پھر iodine وہ iodine کو resemble کروا رہے ہیں کس کے ساتھ chlorine کے ساتھ کہ جیسے ہم size کی بات کریں تو iodine کا size بڑا ہوگا bigger ہوگا chlorine کا size کی ہوگا smaller ہوگا its electron affinity is less than chlorine as given in the adjustment table تو آپ کو table دیا گیا اس میں دیکھ سکتے ہیں iodine کی electron affinity کم ٹھیک جی تو students یہاں تک جو ہمارا electron affinity کا table تھا جو right side پہ بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fluorine کی value minus 328 ہے اب آپ نیچے chlorine پہ جائیں تو minus 349 ہے یہ reduce ہو رہی ہے bromine کی minus 325 and iodine کی اسی طرح minus 295 تو اب آپ دیکھ جاری ہے decrease ہوتی جاری ہے تو students یہاں تک ہمارا آج کا lecture جو تھا وہ complete ہوتا ہے آپ کہہ لیجے کہ work for day 11 تو electron affinity کا جو ہمارا topic ہے وہ یہاں تک complete ہوتا ہے جس میں ہم نے properly اس کی definition اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے properly trend کی بات کی ہے dear students اب ہم work for day 12 سے اپنا next lecture start کرنے لگے ہیں which is the electron negativity students آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے previous lecture میں جو topic discuss کیا تھا it is electron affinity اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس topic میں ہم کو ایڈ کروا لیتا ہے ویلن شیل میں electron کی addition کروا لیتا ہے اور addition کے بعد اس میں سے energy جو ہے ریلیز ہوتی ہے بلکہ اگر میں آپ کو ایک اور بات recall کرواؤں تو وہ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے topic discuss کیا تھا ionization energy اور last لیکچر میں میں نے آپ یہ بھی کہا تھا کہ ionization energy and electron affinity ان کا trend ہے وہ کافی حد تک match کرتا ہے اسی طرح آج کا ہمارا topic ہے وہ ہے electron negativity پہلی تو ایک بات میں آپ بتاتا چلوں کہ اس کا trend electron negativity کا بھی same trend ہے وہ ہی جو que ionization energy and electron affinity کا تھا لیکن اس کی definition کو ہم نے سمجھ نا ہے اور اس کو سمجھ نے کے لیے ہمیں بات start کرنی پڑے گی rules سے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تک کے previous lectures میں ہم نے rules کی بات start کی تھی ہم نے جب ionization energy کی discussion کی تھی تو ہم نے rule number 1 پڑھا تھا chapter number 1 سے کہ 3 یا 3 سے کم electron میں available ہیں کسی بھی atom کے تو electron کو lose کر دے گا اور جو atom اس electron کو lose کرے گا اس کی اوپر positive charge آ جائے گا اور وہ katoine بن جائے گا ٹھیک ہے جی پھر ہم rule number 2 electron affinity میں پڑھا کہ valence shell میں 5 یا 5 سے زیادہ electrons ہونے چاہیں اور جب وہ electron کو gain کر لے گا تب وہ کیا کہ لائے گا an oing ٹھیک ہے جی اب ہم move کرنے لگیں اپنے rule number 3 پہ تو students اگر میں آپ بتاتا چلوں کہ rule number 3 کیا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی element ہے اور وہ element اپنے valence cell میں 4 electrons رکھ رہا ہے تو ان 4 electrons کی base پر وہ element sharing کی property رکھتا ہے sharing کا مطلب کہ وہ sharing start کر دے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب ہم نے rule number 1 پڑھا تو ہم نے کہا اس پہ positive charge آئے گا یعنی katoin ہم نے rule number 2 پڑھا تو ہم نے کہا اس پہ negative charge آئے اسی طرح جب 4 electrons والا element sharing کرتا ہے تو اس میں اصل میں sharing کے وقت half positive اور half negative charge آ جاتا ہے جس کو ہم partial کا نام دیتے اور اس کا سمبل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے partial positive partial negative اس partial کا مطلب یہ ہے partial کا meaning اس کا مطلب half ہوتا ہے کہ آدھا charge positive ہوگا اور آدھا charge کیا ہوگا negative تب ہی sharing کیا ہے possible ہے تو students اسی حوالے سے ہم move کر رہے ہیں which is called electron negativity ٹھیک ہے جی تو آئیے اس کی definition سے دیکھتے ہیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے تو students آپ کو نظر آ رہا ہے کہ definition کو اس طرح ہے کہ the ability of an atom کہ پہلی بات آپ کے پاس ایک atom ہے جس کے پاس ability ہے کہ وہ attract کرے گا کس کو shared pair of electrons کو یعنی ایسے electrons کو جو sharing کر ایک pair بنا لیں ٹھیک ہے بات کریں گے اس لئے وہ shared کریں گے یعنی sharing کریں اور electrons کا pair بنائیں اور electrons کا pair بنائیں towards itself اور اپنی طرف جب وہ pairing بنانا شروع کریں گے تو وہ اپنے آپ کو کس میں convert کر لیں گے ایک molecule میں اور جب وہ molecule properly تیار ہو جائے گا تب ہم اس کو کیا ابھی تک تو ہم نے صرف atom کی بات کی تھی لیکن یہ atom سے molecule کا word کیوں آئے تو students اس کی وجہ کسی اس طرح کی ہے کہ rule کے حساب سے دیکھا جائے تو sharing ہونی ہے اگر sharing ہوگی تو sharing میں partial positive charge ایک atom پہ آئے گا اور partial negative charge دوسری atom پہ اس اس وجہ سے atom ایک سے زیادہ ہوں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ atom ہوں تو وہ کیا بن جاتا ہے molecule اب وہ atom same ہو سکتے ہیں یا پھر different ہو سکتے ہیں ٹھیک نا چاہے وہ same ہوں چاہے وہ different وہ ایک سے زیادہ atom ہیں جس وجہ سے ہم انہیں atoms یا پھر کیا نام دیں گے molecule تو ویسے تو students یہ concept بڑی اچھی طرح next chapter میں explanation اس کی available ہے اب تک جو باتیں میں نے آپ بتائی ہیں یہ آپ کی book سے additional بات میں نے آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو definition جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آگے تو definition میں آپ نے یہ سمجھ اور یہ سیکھا کہ آپ کے پاس جو atom ہے اس atom میں یہ ability ہونی چاہیے کہ electrons کا pair بنانے کی کوشش کرے اور pairing کے بعد شیرنگ سٹارٹ کرے اور پھر وہ اس کی طرف ایک atom دوسرے atom کو اپنی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن بنتا کیا ہے molecule کیونکہ شیرنگ کے وقت دو charges ہیں ایک positive اور negative positive negative دو attractive charges ہیں کیونکہ یہ unlike charges ہیں اور unlike charges ہمیشہ کیا ہوتے ہیں attract ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ شیرنگ کرنی ہے تو شیرنگ کرنے کے لیے two ہیں دو students ہیں جو کہ آپ میں friends ہیں ایک lunch لے کر آیا ہو ہے bread toast مطلب bread میں chicken add کر کے لائے ہو ہے ایک بچہ ہے دوسرا student ہے وہ پراتھا ہندہ لے کر آیا ہو ہے تو کیا ہوگا جب انہوں نے آپ پس میں lunch share کرنا ہے تو دونوں student ہیں وہ دونوں same بھی ہو سکتے ہیں ان کا lunch same بھی ہو سکتا ہے دونوں کا lunch different بھی ہو سکتا ہے اگر تو lunch different ہے تو وہ آپ پس میں sharing کریں گے وہ sharing ہوتے وے properly سمجھ آئے گی اور کیونکہ وہ ایک سے زیادہ ہیں دو students ہیں وہ کیا ہیں دو students ہیں اس وجہ سے ان کی sharing properly ہمیں نظر بھی آئے گی اور sharing ہو ہی تب سکتی ہے جب concentration ایک سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ دو students ہیں وہ آپ میں lunch share کریں گے تو جب sharing کو represent کرنے کے لیے ہم charges لگا دیتے ہیں تو student اسی وجہ سے ہم اس topic کو کیا نام دیتے ہیں electro negativity کہ وہ sharing کا نام دیا جاتا ہے negativity word اس چیز کو assign کرتا ہے کہ negative charge بھی available ہوگا اس کے علاوہ آپ یاد رکھئے کہ جب sharing ہو رہی ہوتی ہے molecule تو اصل میں ان کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے وہ covalent بانڈ ہوتا ہے اب سوال یہ کہ یہ بانڈ یہاں پہ کو ویلنٹ کیوں ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ جب بھی sharing ہوتی ہے تو sharing کے وقت جو ہے جو بانڈ کریئیٹ ہوتا ہے وہ اصل میں کو ویلنٹ بانڈ ہوتا ہے اور جہاں تک بات اس کی ترینڈ کی ہے تو جیسا کہ آپ بتایا کہ جو ترینڈ آپ نے پیریٹ اور گروپ میں پڑھا تھا آئیون ایزیشن انرجی اور الیکٹرون ایفینیٹی کا وہ ہی سیم ترینڈ جو ہے جو آپ نے آئیون ایزیشن انرجی اور الیکٹرون ایفینیٹی کیلئے پڑھا وہ ہی سیم ترینڈ جو ہے وہ الیکٹرون نیگٹیویٹی کیا ترینڈ تھا جو ہم نے ان میں پڑھا تھا کہ پیریٹ میں آئیون ایزیشن نرجی انڈ الیکٹرون ایفینیٹی انکریز ہوتی ہے اسی طرح الیکٹرون نیگٹیویٹی بھی پیریٹ میں کیا ہوگی انکریز ہوگی کیونکہ سائز کیا ہوگا ڈیکریز اور نیوکلیس اٹریکشن کیا ہوگی سٹرون اور گروپ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آئین ایزیشن نرجی اور الیکٹرون افینیٹی کیا ہو جائیں گی کیونکہ سائز کیا ہو رہا تھا انکریز ہو رہا تھا اور نیوکلیر چارج کیا ہو رہا تھا اسی طرح الیکٹرون نیگٹیوٹی جو ہے وہ گروپ میں کیا ہو جائے گی کیونکہ نیوکلیس کے اٹریکشن سلو ہو جائے گی یا ویکنز ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی یہ وجوہات ہیں جو کہ اس کے ٹرنڈ کو کیا کرتی ہیں تو آئیے سٹوڈنٹس پیج نمبر فیفٹی فور پہ ہمارا جو ٹاپک ہے الیکٹرون نیگٹیوٹی کا ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں the ability of an atom کہ ایک ایٹم کی ability to attract the shared pair of electrons کہ وہ electrons کو shared pair ہیں اس کو اپنی طرف attract کریں toward itself اور کیا in a molecule کے molecule structure کی form میں لے آئیں it is called especially when covalent type of bonding of elements is under consideration یعنی جب آپ covalent type of bonding کی بات کرتے ہیں تب یہ electron negativity کی جو property ہے یہ بہت زیادہ importance رکھتی ہے ابھی تو اس کا proper concept یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن جتنا concept یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اور اس سے relevant اتنا electronegativity ہے کیا چیز hopefully جو ہمارا next chapter ہوگا اس میں یہ بہت ہی واسک level پہ بہت explanation میں explain کیا گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پہ properly cover کریں گے آئیے آگے move کرتے ہیں trend کی طرف the trend of electronegativity is same as of ionization energy and electron affinity جیسا کہ میں نے آپ کو starting میں بتایا کہ electronegativity کا trend ہے وہ ionization energy and electron affinity کی طرح بلکل کیا ہے same ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے وہ same ہے یہ period میں کیا ہوتا ہے reason because effective nuclear charge shortens distance from the nucleus یعنی effective nuclear charge کی وجہ سے nucleus کا distance کیا ہوتا چلا جاتا ہے کم ہوتا چلا جاتا جس وجہ سے nucleus کے close آنا شروع کر دیتا ہے nucleus to strongly attract کر کے رکھتا ہے نوکل of the shared pair of electrons جن electrons attract کر گا وہ یہاں پر shared pair کہ لائیں گے this enhances the power to attract the shared pair of electrons enhance کا مطلب singular میں ہوتا ہے بڑھ نا یعنی اس میں power بڑھ نا start ہو جاتی ہے جیسے آپ next page پہ دیکھئے تو پیریڈ میں آپ کو ionization sorry electron negativity کی values نظر آ رہی ہوں گی لیتھی 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 start کی جو 1.0 تھی اور right side fluorine تک گئے تو اس کی value کیا تھی 4.0 ٹھیک ہے جی اب آج یہ pay number 55 پہ trend in group heading میں ہم اس کو start کریں گے it generally decreases down a group کہ group میں جو electronegativity ہے اس کی value کم ہو جاتی ہے اس کی power کم ہو جاتی ہے reason کیا آگے دیکھئے because size of atom increases سب سے پہلی بات کیا کہ size atom میں کیا ہوتا ہے top to bottom size atom کا increase ہوتا ہے top to bottom thus attraction for the shared pair of electrons weakens کہ weakens کا مطلب کہ اس کی attraction lose کرنا شروع کر دیتی ہے کم ہو جاتی ہے weak ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ nucleus یہاں پر پڑا ہو ہے اور valence cell اس سے دور پڑا ہو ہے تو attraction جو ہے valence cell کی nucleus کے ساتھ کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے shared pair of electrons کی attraction ہے وہ weak ہو جاتی ہے جیسے دیکھئے example کے طور پہ جو electronegativity values لکھی ہیں جو group number 17 ہے halogens کے وارے میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے group میں fluorine کی electronegativity value سب سے زیادہ ہے which is 4.0 اب جیسی آپ group میں نیچے آتے جا رہے ہیں تو دیکھئے chlorine کی کم ہو گئی which is 3.2 bromine کی اور کم ہو گئی which is 3.0 and iodine کی سب سے کم ہے which is 2.7 تو سٹوڈنٹس یہاں تک ہمارا یہ electronegativity کا topic complete ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا یہ chapter which is the periodic table and periodicity وہ یہاں تک complete ہوتا ہے تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے topics ہیں جن کو آپ نے long questions کے طور پر prepare کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے chapter کے start پر آجئیے جس میں آپ کو آنا پڑے گا page number 47 پہ تو یہاں پر آپ کا جو first long question جو آپ نے prepare کرنا ہے it is long form of periodic table جو آپ کو top کے نظر آئے گا اس کے بعد آپ نیچے آجئیے تو salient features جو ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہے کوئی سے پانچ salient features آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہے اس کے بعد students page number 49 پر آجئیے تو آپ کا periods جو topic ہے وہ long question ہے آپ کو question آئے گا write or not on periods تو آپ پر long question completely جو ہے اس میں جو page number 50 کے top پہ ایک column بنا ہے properly جس میں properly انہوں نے بتایا ہو ہے وہ بھی آپ نے بنانا ہے اس طرح groups کا long question ہے question آئے گا write or not on group تو اس میں آپ نے group کی پوری explanation لکھنی ہے اس میں کوئی cutting نہیں ہے اور ریچے جو آپ کو table بنا نظر آرہے columns form میں وہ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد students pay number 51 سے جو آپ کے topic start ہو رہے ہیں atomic radius یا atomic size number one shielding effect number two ionization energy number three electron affinity number four and electron negativity number five students یہ اصل میں priority city کی properties ہیں یہ پانچ کے پانچ topic جو ہیں یہ long questions ہیں ان میں سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ long آئے گا تو یہ نہیں آئے گا کیونکہ board میں جب جب یہ pairing اس chapter کی بنی ہے جب بھی تو ان میں سے random کوئی بھی question آ سکتا ہے تو میں یہ justify نہیں کر سکتا کہ اس میں سے فلاں question آئے گا تو فلاں نہیں آئے heading دیں trend میں آپ سب سے پہلے trend in period لکھا کرتے ہیں سب سے پہلے کیا لکھیں trend in period کیونکہ یہ پانچ topics ہیں اس وجہ سے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس پہلے کیسے لکھیں گے سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے definition اس کے بعد آپ لکھیں گے example اگر تو example available ہے تو good نہیں تو equation مجود ہے آپ equation لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ heading بنائیں گے trend کی trend کی heading میں آپ دوبارہ heading period کے بارے میں لکھ کر آپ heading دوبارہ بنائیں reason جہاں جہاں میں نے theory کو read کیا ہے بیچ میں میں نے بولا ہے یہاں سے reason start ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ اس کی آگے properly کیا لکھیں گے reason پھر آپ heading بنائیں trend in group trend in group کی heading میں آپ trend in group کے بارے میں لکھیں گے اور پھر دوبارہ آپ اس میں reason کی heading بنائیں گے اور reason آپ اس کو properly یہاں تک لکھیں گے کوشش کریں کہ trend in period اور group کے internal جو example لکھی ہوئی ہے آپ وہ بے شک نہ لکھیں کوشش یہی کریں لیکن اگر وہ example نہیں لکھنی جتنی کوشش اس کو نہیں لکھنے میں لگا رہے اس سے مل جائیں گے تو students hopefully یہاں تک یہ chapter آپ کو as a conceptual form میں properly سمجھ آ گیا ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی concept سمجھ نہیں آیا تو اس ویڈیو کے last میں آپ کو ایک ورڈس اپ نمبر پروائیڈ کیا جائے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی problem ہے اس chapter سے relevant اس problem کو آپ اس نمبر پر discuss کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ ورڈس اپ نمبر پر جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں جس کا جواب انشاءاللہ آپ کو جلد جلد مل جائے گا so thank you so much